28 نومبر کی صبح نامعلوم افراد کے ہاتھوں مستون کے قریب آگوا ہونے والے پروفیسر لیاکت سنی کا اب تک پتہ نہیں چل سکا تاہم آگوا کاروں کی جانب سے ان کے دو ساتھیوں کی فوری رہائی سے یہ تاثر پختہ ہو رہا ہے کہ پروفیسر لیاکت سنی ہی اصل ٹارگٹ تھے اور اب تک ان کے بازیاب نہ ہونے کے حوالے سے عوامی حلقوں میں گہری تشویف پائی جاتی ہے کیونکہ اب بلوچستان سے تعلق رکھنے والے ایک ماہر تعلیم بھی لاپتہ افراد میں شامل ہو گیا ہے بلوچستان یونیورسٹی کے شعبہ براہوی کے ایسسٹن پروفیسر ڈاکٹر شبیر شہوانی کو ہفتے کے روز یونیورسٹی کے تو دی کر اس حاضرہ کے ہمراہ مبیجنہ طور پر آگوا کیا گیا لیکن دو گھنٹے بعد ان سمیت دو کو چھوڑ دیا گیا جبکہ تیسرے شخص اب بھی لاپتہ ہیں یہ لاپتہ پروفیسر ڈاکٹر لیاکس سنی ہے جن کے آگوا کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے جبکہ حکومت بلوچستان کے ترجمان لیاکس شہوانی کا کہنا ہے کہ لاپتہ پروفیسر میں سے دو پروفیسر صاحبان بازیاب ہو گئے ہیں جبکہ ڈاکٹر لیاکس سنی تاہا لاپتہ ہیں جن کی بازیابی کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں دوسری جانب اگرچہ مستونگ پولیس نے پروفیسر لیاکس سنی کے آگوا کا مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آگاز کر دیا ہے تاہم ابھی تک اس واقعے کے محرقات معلوم نہیں ہو سکے مستونگ سیٹی پولیس سیشن کے ایسے چو سعید احمد کے مطابق تینوں افراد کو سبھ ساڑھے سات بجے چوتھوں کے مقام سے اٹھا لیا گیا تھا انہوں نے بتایا کہ یونیورسٹی کے کنٹرولر امتحانات ڈاکٹر سید این الدین کی مدیت میں ان کے آگوا کا مقدمہ نامعلوم افراد کے خلاف درج کیا گیا ہے اس واقعے کے بعد یونیورسٹی کے اکیڈیمک سراف اسوسییشن کے کھانگامی اجلاس میں مقوی پروفیسر کی بازیابی کا مطالبہ کیا گیا واقعے کی تفصیلات بتاتے ہوئے ڈاکٹر شبیر شہوانی کا کہنا تھا کہ ان دنوں بلوچستان یونیورسٹی کے تحت بی اے کے امتحانات چل رہے ہیں اور یونیورسٹی کے جانب سے شعبہ براہوی کے سربراہ ڈاکٹر علیہ آکسنی شعبہ کیمسٹری کے پروفیسر نظام شہوانی اور ان کی ڈیوٹی امتحانات کی ویجلنس کے سلسلے میں خوزدار میں لگائی گئی تھی ان کا کہنا تھا کہ وہ ہفتے کی صبح کوئٹا سے متصل زلہ مسنون کے علاقے چوتو پہنچے تو وہاں روڈ کے ساتھ تین کرولا گاڑیاں کھڑی تھی اور ان کے پاس نقاب پوش مسلح افراد تھے انہوں نے بتایا کہ ان گاڑیوں میں سے دو سفید رنگ کی تھی جبکہ ایک سے آتی روڈ پر کھڑے مسلح افراد کے اشارے پر ہم لوگوں نے اپنی گاڑی روکی اور ڈاکٹر علیہ آکسنی نے ان کو بتایا کہ وہی انیورسٹری میں پڑھاتے ہیں اور ڈیوٹی کے سلسلے میں خوزدار جا رہے ہیں ڈاکٹر شہوانی کے بقول مسلح افراد نے گالی دی اور ان کو گاڑی سے باہر کھنچ دیا اور اس کے ساتھ ہم دونوں کو بھی گاڑی سے باہر نکال کر ہماری آنکھوں پر پٹیاں باندے گئے ان کا کہنا تھا کہ مسلح افراد نے مجھے اور پروفیسر نظام کو ایک گاڑی میں بٹھا دیا ہم نے محسوس کیا کہ جس گاڑی میں ہمیں بٹھایا گیا ہے اس میں ڈاکٹر لیاکسنی نہیں ہے اگوا کاروں نے انہیں بتایا کہ انہیں افغانستان لے جایا جا رہا ہے اور ان سے پانچ کروڑ پر بطور تاوان دینے کی بات کی گئے ڈاکٹر شہوانی کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں بتایا کہ ہمارے پاس اتنے رقم نہیں ہے تاہم اپنے خاندان کے لوگوں اور ساتھیوں سے بات کریں گے ڈاکٹر شہوانی کے مطابق اندازن گاڑی میں دو گھنٹے کے سفر کے بعد مجھے اور پروفیسر نظام بلوچ کو گاڑی سے اتار دیا گیا پروفیسر شہوانی نے بتایا کہ گاڑی سے اتارنے کے بعد انہیں کہا گیا کہ وہ افغانستان کے علاقے میں ہیں گاڑی سے اتارنے کے بعد ہمیں نیچے بیٹھنے اور سر نیچے کرنے کو کہا گیا ہماری آنکھوں سے پٹیاں اتار دی گئی جو انہوں نے ہمیں اٹھانے کے بعد باندھی تھی اور یہاں ہماری آنکھوں پر ہماری کوٹ اور جیکٹیں بات دے گئی یونیورسٹی کے ٹیچر کے مطابق انہیں بتایا گیا کہ ان کا ایک آدمی ان کے سر پر کھڑا ہے ہمیں بتایا گیا کہ سر نہیں اٹھائیں اور امیر صاحب کے حکم کا انتظار کریں آیا وہ آپ لوگوں کو مارنے کا حکم دیں گے یا پیسوں کا کہیں گے یہ کہنے کے بعد گاڑیوں کی روانگی کی آواز ہے ان کا کہنا تھا کہ کچھ دیر بعد میں نے کہا کہ مجھے رفاہ حادث کیلئے جانا ہے اس لئے میری آنکھوں کو کھول دیا جائے لیکن کوئی آواز نہیں آئے تھوڑی دیر کے انتظار کے بعد جب جواب نہیں آیا تو میں نے دوبارہ کہا مگر دوبارہ بھی کوئی جواب نہ آیا جب میں نے اپنی آنکھوں سے کوٹ کو ہٹایا تو دیکھا کہ ہمارے پاس کوئی نہیں تھا پروفیسر شبیر کہتے ہیں کہ ہمیں پہاڑوں کے درمیان ایک ویران علاقے میں چھوڑ دیا گیا تھا اس کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ نتائج جو بھی ہوں ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے ان کا کہنا تھا کہ کچھ دیر پیدل چلنے کے بعد ان کو ایک ڈیم اور آبادی نظر آئی جب ہم اس آبادی کے قریب پہنچے تو ہمیں معلوم ہوا کہ ہم کوئٹا کے قریب اگورک کے علاقے میں ہیں پروفیسر شبیر نے کہا کہ جہاں وہ اپنی حفاظت پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کر رہے ہیں وہیں انہیں اس بات کا دکھ اور غم بھی ہے کہ ان کے ساتھ ہی ڈاکٹر لیاکسنی تاہا لا پتہ ہیں عوامی حلقوں کے جانب سے پروفیسر لیاکسنی کے آگواہ پر انتہائی تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے کیونکہ ان کے دو ساتھیوں کی فوری رہائی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سوچی سمجھ سکین کے تحت لیاکسنی کو اٹھایا گیا اور ممکنہ طور پر خفیہ ہاتھ اس میں ملوث ہو سکتے ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا